تارے زمین پر تو آپ نے سنا ہی ہوگا پر جنت پہاڑوں میں کبھی سنا ہے یس دس از دیو سائی سکر دو پر شروع سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایلپائن بیئر کے ہائیبرٹ پکزل بیک میں ہم نے دنیا بھر کا سمان لوٹ کر لیا اور بائر پہنچ گئے سکر دو اسلام علیکم خبتین و حضرات اور ویڈیو نہ آ رہے اب یہاں باری تھی اپنے دوستوں سے ملنے کی اسلام علیکم خبتین و حضرات ویڈیو بیک ٹو مای یوٹیوب چینل یہاں پر بھی ائرپورٹ پر بھی نہیں بنانے دیتے ظاہر سی بات ان کی سیکیورٹی کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں خیر میں اس وقت ائرپورٹ ہوں اور ابھی تک بیسے تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ ابھی میں پوری دنیا گھومی ہے اس وقت بیٹ کر رہا ہے تو لیٹس گو ہم نے اس وقت بھائی کو اسی لیے رکھاوا ہے کہ ان کو جاناں بیک دی دیا گرے یہ ایلپائن بیر کا بچہ نہیں ہے بہر باپ ہے باپ ہے باپ بیسٹ ہے برو مولی رے مولی ہم کو مل جائے کچھ توڑ کے آئے کچھ چھوڑ کے آئے ہم آگ کے پانچی ہاں بہی تو ہم لوگ اس وقت پہنچ چکے ہیں شہنگریلا کے اندر اور سین یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ بہت مغا آ رہا ہے اسد جو ہے وہ پہلت نکل گیا تھا میں لیٹ آیا ہوں کیونکہ میری شوٹ تھی جنید اکرم کے ساتھ تو وہ ہم نے شوٹ وگرہ نفٹا ہی ہے اس کے بعد میں بھائی آر پہنچ گیا ہوں اور اور یہ ویلوگ اور یہ ساتھ ہے اس ویلوگ اور یہ ساتھ ہے اور بھوگ لگ رہی ہے آپ کے بھائی کو بہت ملکہ ابھی مجھے دل چاہ رہا ہے کہ کچھ کھا پا پا کریں فرائز ہی مل جائے تو یہ ایک جاز پڑا ہویا ہوں آپ کو دکھاتے ہیں چیک کریں آپ یہ یہ اڑتا اڑتا نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے بس جاز لیکن یہ ریشتورنٹ ہے تو جاتے اندر دیکھتے ہیں اندر کیا ساتھ شاید یہ صرف سیٹنگ ایریا ہے کئی اور سے کھانا وانا لے کے پھر آپ کو یہاں پر آنا بڑتا ہے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہاں جو پیسے ہیں وہ ویو گئے ہیں نادا مدا آگیا ہے یہ جو میرے بیچے آپ پوری جگہ دیکھ رہے ہیں اس کو شینگریلا کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کوئی ایک ریزورٹ کا نام ہے تو یہ پوری جگہ میں پانچ سو روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے آپ پانچ سو روپے دیں اندر آئیں چل کریں چائے بھائی پی ہیں فرائز کھائیں برگر کھائیں یا کسی لاؤنج میں سٹے کر لیں وہ آپ کے اوپر ہے تو مطلب فیملی کو لانے کے لیے بہترین جگہ ہے اور یہ سردیوں میں پوری لیک جو جو جم جاتی ہے یہ باڑو آڈو پر سب برف ہوتی ہیں تو یہ سین ہے ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میں تھوڑا چل کر رہے ہیں مغرب کے بعد ہم نکلیں گے اور جا کے ہوتل میں سٹے کریں گے کل کہاں آتے ہیں بھی پیتا چلے گا اور مجھے ہی پیتا لے گا کہ مجھے ابھی تک پتا نہیں ہے وہ صبح نین سے جاگے تو ہم سے لڑنے آئے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے خوابوں میں آنے والے ہیں میں نے کہا ایکشیوز می میں ابھی دیوسائی جا رہا ہوں اوکے جو کہ تقریباً تین سے چار گھنٹے دور ہے اس کردو سے اور وہاں پر سنا آئے کہ برف ہے تھنڈ ہے اس لئے جیکٹ بھی رکھ لی ہے میں نے لیٹس سی کیا ہوتا ہے فل ونڈوز ایکس پی والا والپیپر ہوتا ہے نا وہ لگتا تھا لیکن نبی تو برف ہے چلتے ہیں ہمیں ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد چلیں گے انشاء اللہ یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ستپارا ڈیم پہلے یہ لیک تھی اب ستپارا ڈیم ہو چکا ہے اور یہ جو گاؤں ہیں ستپارا ڈیم پہ سارے ماؤنٹینئرز ہی ہوتے ہیں اور آلی ستپارا بھی اس ہی میں سے تھے ستپارا ڈیم پہلے ستپارا ڈیم پہلے ستپارا ڈیم پہلے بھائی اوپر انہوں نے بتایا کہ اوپر سنوپال ہو رہی ہے میں نے ان کو بولا کہ اتنی گرمی ہے تو دیوسائی کیوں نہیں چلے آتا دیوسائی نیشنل پارک اس کو دنیا کی چھت یعنی روف آف دا ورل بھی کہا جاتا ہے یہاں تقریباً بارہ ہزار اقسام کے مختلف پھول موجود ہیں جو کہ دوائیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں میرا دل کئی دور پہاڑوں میں کھو گیا سب سے جو مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر والو ہیں فہی ہے مطلب ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں اصلی کے والو ہیں براؤن بیئر بلکل آتے ہیں وہ اور جو ہے نا اس کی ایک مزے کی بات بتائی بھائی ڈرائیور نے اس پر مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی وہ چار مہینے تک ہائیور نیٹ جاتا ہے جیسے ہم ویڈوز میں کرتے تھے نا مطلب صور ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے نظام ہے اس کا کھانا پینے ایسے ہوتا ہے کہ اس کا چربی ہوتا ہے اس کا چربی سے اللہ کا نظام ہے میرا دل گئی دور پہاڑوں میں کھو گیا یہاں پر جب بھی جیپ آتی ہے تو ڈرائیور چاہے کتنی بھی تیز ڈرکے کوئی بات کرتے ہیں ابھی ایک جیپ آری ہے اب میں ڈرائیوری سٹیٹ پہ بیٹھا ہوں دیکھتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں اب مجھے ایل کرتے تھے دیوسا ہی تھے دو پراتے بارکا ارے کوئی تو جاؤ اس کو بولاؤ ارے کوئی تو جاؤ اس کو بولاؤ نہ مانے تو اس کو ڈانٹ بھی لگاؤ میرا دل کئی دور پہاڑوں میں کھو گیا میرا دل کئی دور پہاڑوں میں کھو گیا موسیقا موسیقا